آئے آئے لڑکی تھی ان کا نام وجدان راؤ ہے ان کا wzرو boundaries ہوتے پر قرار پیدا ہو گئے سلافات پیدا اس طرح ہوئے کہ جو مطلب چار فتح لکھانے اس نے کوئی دو تین انٹرگیو گئی بوڈکاسٹ میں دیئے تو اس نے کچھ مطلب علفاظ ہے ان کے ساتھ جو اداکار وجدان رہو تھی اس کے خلاف جو چار فتح لکھانے انہوں نے کچھ علفاظ ان کے خلاف استعمال کی ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو اداکار وجدان رہو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی اور اس نے اپنی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی کہ ہم نے جو گانے ریلیز کیا تھا اس گانے ریلیز ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میرا چار فتح علی خان صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو جیسے ہی وجدان رہو نے یہ پدو پدی گانے ریلیز ہونے کے بعد چار فتح علی خان کے ساتھ اپنا تعلق بائی کٹ کیا ٹھیک ہی ان سے دس سے پندرہ دن بعد یہ جو گانے یوٹیوب سے یہ بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا یعنی چار فتح علی خان سے اس گانے سے جو پیسہ کمائی یوٹیوب سے جو شورت کمائی وہ مٹی میں مل گئی ہے یعنی جس کے انتظار تھا وہ ویسا ہی ہو گیا یعنی ان کا جو گانا ہے جو 28 ملین کروز کر گیا ہے تو جو لوگ یوٹیوب کام کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ویڈیو 28 ملین کروز کرے تو جس بندے کے یہ ویڈیو ہے وہ کتنا پیسہ اس سے چھاپ سکتا ہے تو جو بندہ یوٹیوبر ہے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں تو باقی بتانا یہ تھا کہ یہ جو گانا ہے آپ یہ یوٹیوب نہیں جا بدو بدی جو ہے یہ ڈلیڈ کر دیا گیا ہے تو یوٹیوب نے کوپی رائٹ کی وجہ سے یہ چار فتح علی خان کے گانے کو ڈلیڈ کر دیا ہے وہ کوپی رائٹ اس لیے ہی آیا ہے کہ یہ جو چار فتح علی خان نے گانا ریلیس کی ہے بدو بدی دراصل یہ گانا چار فتح علی خان کا گانا نہیں تھا یہ انیس سو تیہتر میں یعنی کافی پرانی بات ہے کافی صالحوں پیچھے چلے گیا ہیں یہ جو ملکہ نور جائب ان کا یہ گانا ہے وہ یہ گانا گایا کرتی تھی یہ بندوبندی کے نام سے تو یہ گانا چاہ فتیلی خان نے گانا اٹھایا اور ریلیز کیا ان کے ساتھ جو کام کیا یہ بھی چاہ فتیلی خان نے جو پیشہ کمایا یوٹیوب سے اس گانے کے حوالے سے تو اگر چاہ فتیلی خان کی میں بات کروں تو یہ مطلب اتنے بڑے کوئی گلوکار نہیں ہے یہ انہی دنوں میں مطلب سٹار بنے مشہور ہوں تو مطلب کافی زیادہ شورت عزت انہوں نے پائی ہے تو بیسیکلی یہ جو چاہ فتیلی خان اب بہت زیادہ فیمس ہو گئے ہیں فیمس ہونے سے پہلے یہ دبائی میں ایک ٹریک سیٹ لیور تھے یہ نگاری کرتے تھے آوٹ آف کنٹری یہ وجدان راؤ کا کسی انٹرویو میں بتا رہی تھی کہ جب ان کا وجدان راؤ کا ان کے ساتھ تعلقات بنا تو اب یہ پائیڈ آوٹ آف کنٹری میں جو چاہ فتیلی خان ایک لیور تھے تو یہ اپنی ویڈیوز منامنا کے ان کو شیئر کرتی تھی تو پھر ان کا کوئی اچھا تعلقات بان گئے اس دن سے پہلے بھی وجدان راؤ چاہتے ہیں فتیلی خان کے کئی گانے ریلیز ہو چکے ہیں تو بارہل جو ان کا یہ گانا بدومدی جو گانا تھا وہ یوٹیوب نے کاپی رائٹ کی موریا سے بلیڈ کر دیا وہ بلیڈیس نے یہ کیا ہے کہ یہ گانا ان کا اپنا نہیں تھا وہ کسی اور کا گانا تھا انہوں نے اٹھا کر یوٹیوب پر ڈال دیا کافی زیادہ میلین ویڈیوز میں آیا ہے کافی زیادہ خوش تھے بدومدی کے نام سے تو جو لوگ خوش ہیں ان کا پروگرامہ بار گیا اچھا فتیل خان کا جو پروگرامہ وہ بھی بار گیا ہے تو جو ان کی صلافات پیدا ہوئے وجدان راؤ کے ساتھ وہ جو وجدان راؤ ہوئے انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں یعنی آپ میں ان کی جو تھند ہے وہ بکشک ہوگی ہوگی جو بدومدی گانا وہ ڈلیٹ کر دیا گیا اس لیے